ایت گزر گئی مگر چھوٹی ایت کی بڑی خوشیاں ابھی ختم نہیں ہوئی چار سدہ کے تفریحی مقام سرد ریاب کی رونکیں ابھی تک بحال ہیں بچے بڑے جہاں جھولے جھولنے سے لطمندوس ہو رہے ہیں وہی ناجوان اپنے دوستوں کے ساتھ موج مستی اور کشتی رانی کے مزے لی رہے ہیں خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے سیاہوں نے دریائے کابل کے کنارے سرد ریاب میں ڈیرے ڈال کر تفریحی مقام کی رونکیں تحال بحال رکھی ہوئی ہیں سرد ریاب پر جھولو، مون اور گھر سواری سمیت کشتی رانی کا خصوصی احتمام کیا گیا ہے ایک طرف خوشگبار موسم تو دوسری جانب دریائے کابل کی مست لہروں سے بھی شہری محضوظ ہو رہے ہیں اور طور تفریحی مقام پر سیاہوں کو دریائے کابل کی تازہ مشکی بھی کھانے کو ملتی ہے جو خیبر پختونخواں میں ذائقہ دار اور مشہور سمجھی جاتی ہے اس موقع پر ذرائب لا غیامہ کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے ایک شہری نے کہا یہاں کیا کریں گے بس پر بیٹھتے ہیں چکر لگاتے ہیں پانی میں گمتے ہیں گرمی بہت زیادہ ہے عید کی چھوٹی ہے اور ختم ہو گیا کیا ہو گئے گا بس تھوڑے سے دنیں ادھر گزاریں گے جہنش پھنش کریں گے اور کیا کریں گے پٹھانے نا انجائمن کے لئے یہ آیا ہے ہمارے چارسط میں صرف یہ واحد جگہ ہے سدریائب یہاں انجائمن کے لوگ آتے ہیں میل فی میل بچی بولی وغیرہ آتے ہیں اور دور دور سے آتے ہیں بس یہ واحد جگہ ہے انجائمن کے لئے سے تبریخ کی لئے گی اور لوگ دور دور سے آتے ہیں لوتس لیک ٹاورز اگرانڈ بریکنگ اینڈیور بائی لوتس پروپیٹیز ملکی بیونلکوامی سماجی سیاسی تجارتی سقافتی تفریحی معلوماتی اور کھیلوں سے جڑی ہر چھوٹی بڑی خبر کا مرکز تینین ٹی وی جگری بڑی خبر کا مرکز درد ملکوامی زمین موسیقی